غزہ فراہم کرنے کے لیے یہ لنگر خانے انسانی شکل میں ہوتے ہیں بس ڈھونڈنے کے لیے آنکھ اور دستک دینے کے لیے ہاتھ ہونا چاہیے لنگر خانہ اس گلی کا نام ہے جس کی مٹی نے میرے پیروں کے نشانوں کو بڑا ہوتے دیکھا وہ گلی تو وہی ہے مگر لنگر خانہ میرے ساتھ آ گیا ہے جاوے صدیقی صاحب نے لنگر خانے سے یہ اقتباس میں نے پیش کیا ہے ایک ایسی عجیب کتاب ہے لنگر خانہ جاوے صاحب کی جس میں آپ کو ایک مٹتی ہوئی تہذیب کے نوہیں ملتے ہیں ایک ایسے نوجوان کی جانفشانی ملتی ہے جو اپنے ایسی کھنڈر حویلی سے نکل کر بمبئی کی طرف جا رہا ہے اور ایسے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جن کے نام تو کہیں نہیں ملتے لیکن ان کے سروں پر ہوئی روشنی ان کے ذریعے پھیلی ہوئی روشنی ہر جگہ نظر آتی ہے روشندان میں جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ خاکے نہیں ہیں یہ تو زندگی کے اندھیروں میں کھلنے والے وہ روزن ہیں جن کی روشنی نہ ملتی تو دم گھڑ جاتا وہاں اب تک روشنی ہے اور جب تک آنکھوں میں دیکھنے کی سکت ہے باقی رہے گی ان میں اکثر وہ ہیں جنہیں دنیا نہیں جانتی مگر دنیا کی آنکھیں تو ہمیشہ سے کمزور ہیں اسے وہی دکھائی دیتے ہیں جن کے سروں پر اجالے ہوتے ہیں وقت کے ملگجے اندھیرے میں چپ چاپ گزر جانے والوں کو وہ کیا دیکھیں کیا جانیں مگر میں ان کے ساتھ چلا ہوں میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور جانا بھی ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہی سہی مگر ان کا تعرف کرا دوں اور کہوں کہ یہ چہرے گمنام ضرور ہیں مگر بے نام نہیں ہیں ان چہروں میں میرا اپنا چہرہ بھی ہے جو جگہ جگہ کہیں دھنلا کہیں اجلا دکھائی دیتا ہے حالانکہ میں نے دوسروں کی آڑ میں اپنی کہانی کہنے کی کوشش نہیں کی ہے مگر انجانے میں میرا خاکہ بھی بن ہی گیا ہے اگر آپ کو میری یہ نیم عدبی کوشش پسند آئے تو اظہار میں تکلف نہ کریں میں تنقید، تفسرات، تاریز اور تاریف سب کے لیے تیار ہوں ہر لفظ روشنی وہ جو کہا ہے کہ الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے ہیں معانی الفاظ کے سینے میں اتر کر تو دیکھو تو جعویز صاحب کے بھی الفاظ کے سینے میں اترنا پڑتا ہے ہر لفظ میں ہمیں جعویز صاحب نظر آتے ہیں چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ ہم پروگرام شروع کریں گے اور دیکھئے کہ ایک بھی آ گیا ہے اور ہمیں یہ مطلب یہ کہ جعویز صاحب کی ایک بھتی جی کی بھی سالگرہ ہے مجھے فرزادہ سلمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر تنویر انجم ہیں محمود احمد خان ہیں بے شمار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کو جعویز صدیقی صاحب کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں احمد سلمان ادھر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سابر زفر بیٹھے ہوئے ہیں اخلاق بھائی ہماری گورنی بارڈی کے ممبر ہیں شاہد رسام ہیں تاریخ رحمانی ہیں اتنے سارے دوست اتنے سارے لوگ لیکن یہ کہ موبائل فون جو ہیں وہ بھی بج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی آپ کے سامنے بولتا رہوں گا تو بہرحال موبائل فونز کو اور مجھے دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا چند ہی لمحوں میں جعویز صدیقی صاحب تشریف لانے والے ہیں ہم سب ان کا استقبال کریں گے مزیز خواتین و عزار چند ہی لمحوں میں جعویز صاحب تشریف لانے والے ہیں جعویز صدیقی صاحب زیا محیدین صاحب محمد احمد شاہ صاحب اور دیگر تمام دوستوں کے ہمرا جعویز صاحب تشریف لانے والے ہیں آپ سب کی برپور تعلیوں میں جعویز صدیقی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور زیا محیدین صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اور زارہ نگاہ بھی ان کے ساتھ ہیں بیچ میں بڑھا دو ان کو جعویز بھائی کو یہ تعلیہ تو بہت ہی کام ہے چنو اور اگر ہم ایک سٹیننگ اسٹیننگ اوویشن دیں گے جعویز بھائی کو اور زارہ آپا کو اور زیا صاحب کو بیچ میں بڑھا دیگر تمام دیگر تمام دیگر تمام دیگر جعویز بھائی کا آج سالگرہ ہے آپ کو معلوم ہے تو جعویز بھائی کی ہم کیک کٹنگ کریں گے سب سے پہلے اور جعویز بھائی بھابی آپ آئیے آپ بھی آئیے بھابی ساتھ ہیں زیا صاحب ساتھ ہیں زارہ آپا ساتھ ہیں ہم سب مل کے جعویز بھائی کا کیک کٹیں گے اور سمیر سمیر آئیے آئیے کیک تو کٹیں گے آئیے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ہم سب جعویز صاحب کی درازی عمر کے لیے جی جا ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈے ٹو جعویز صاحب ہیپی برڈ ڈے ٹو یو جعویز صاحب کی ایک جی جی آجا ہے بھتی جی کی بھی برڈ ڈے ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی کیک ساتھ کٹ جائے یہ بچی جو پیاری سی آ رہی ہے آدل عثمان صاحب تشریف لہ رہے ہیں آدل بھائی یہ بی بی بھی کیک کٹنا ہے شاہ جی یہ دیکھیں یہ آنایا کے لیے بھی طویل عمر کی ہیپی برڈ ڈے ٹو ی آنایا ہیپی برڈ ڈے ٹو یو یہ برڈ ڈے یہ سالگرہ آنایا کے لیے بھی یادگار سالگرہ ہوگی اور یہ ساری زندگی اس سالگرہ کو یاد کرے گی کہ جہاں وہ جاویز صدقی صاحب کے ساتھ احمد شاہ صاحب کے ساتھ زیامردین صاحب کے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ حسن سمیر زہرہ آپا کے ساتھ ان سب کے ساتھ وہ اپنی سارگلہ مرانی ہے بھابی بھی موجود ہیں بھابی کا ذکر بہت زیادہ جاویز بھائی نے اپنی کتاب میں کیا ہے بلکل روشندان میں بھی اور بھابی نے ایک مضمون بھی لکھا ہے کہ جہاں ہو جاویز صاحب تو وہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سمیر نے بھی ایک مضمون لکھا ہے جاویز صاحب کے لیے بھابی نے بھی لکھا ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سب جاویز صاحب سے وہ سب جاویز صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں سر ہم سب آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم ایک بات یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ سارا ہمارا ایومنٹ جو ہے یہ لائیو ایومنٹ ہے ہمارے فیس بک پیج پر یوٹیوب پیج پر یہ اس وقت چل رہا ہے اس وقت دکھایا جا رہا ہے آپ جیدے جیدے موزوز خواتین و عزرات آج ایک بہت اہم دن ہے اور برسہ برس سے جاویز بھائی سے میرا ٹیلی فون ایک دوستانہ چل رہا تھا اور کئی بار میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا مجھے ذرا کم نظر آتا ہے تو پلان بنا کے بیٹی کو لے آئیں گے یا بھابی کے ساتھ آئیں گے یا سمیر کے ساتھ آئیں گے تو بس اب ان کی فیملی میں ایک شادی تھی اور ہمارے لئے تو ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ جاویز صدیقی صاحب اتنے بڑے آدمی ہمارے عید کے اور ان جیسا خاکہ بہت زمانے بعد زیا صاحب ابھی آپ کو ایک خاکہ سنائیں گے ایسی خاکہ نگاری ایک کہانیوں کا ابھی مجموعہ ہم نے پاکستان میں چھاپا ہے وہ ہندوستان میں پہلے چھپ چکا ہے مٹھی بر کہانی ہیں فاطمہ حسن صاحبہ نے اس کو سارا کوارڈینیٹ کیا ہے جو ہماری لائبریری کی سربراہ ہے اور مشہور اسکالر ہے میں تہہ دل سے زیا مہدین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایسے نابغہر روزگار لوگ ایک سٹیج پہ بہت زمانے بعد بیٹھے ہیں اور ہم سب کی گرو جن کی اندوستان اور پاکستان اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا آدمی موجود ہے تو ہم زارہ آپا کو سامنے لے آتے ہیں کہ انسا ہو تو سامنے آئے تو اور گزار صاحب بھی ان کے مدہ ہیں جعوید بھائی بھی ان کے مدہ ہیں اور کیفی صاحب اور سبھی لوگوں سے ان کا بہت تعلق تھا یہ ایک رابطے کا پل ہیں جو ایک تہذیب تھی ہندوستان کی جو اب دو تین ملکوں میں بڑ گئی اور وہ اتنا مضبوط ایک رابطہ ہے انہوں نے یوں سمیٹ کے سب کو اپنی پوٹلی میں رکھا ہوا ہے وہ سارے رشتے تو بہت زبردست ایک تعلیہ ہماری زارہ آپا کے لئے اور میں تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ اب شکیل خان صاحب آناؤنس کریں گے پہلے زیادہ صاحب جو آج ہم نے جعوید صدیقی صاحب کی اٹھارویں سالگیرہ منائی انیس میں ہم زیادہ صاحب کی منائے چکے ہیں کیونکہ ابھی صرف تیرانویں چورانویں برس کے ہمارے سپس سالار ہیں نوجوانوں کے اور زارہ آپا مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم کیوں جی رہے ہیں ایسے معاشرے میں جہاں ساری قدریں باقی نہیں رہیں سب ٹوٹ ٹوٹ ہو گئی ہے تو ہمارا جی نہیں چاہتا تو میں نے ان کو بتایا کہ ابھی تو زیادہ مہیدین صاحب آپ سے سات برس بڑے ہیں تو سات دس برس تو انشاءاللہ آپ بھی حمد کریں تو اس کے بعد تو آپ سب جو یہاں موجود ہیں اس میں بہت سارے ہی بہت شاندار لوگ ہیں اور اس میں جعوید بھائی کا پورا خاندان بھی ہے اور کچھ ایسے رامپور کے لوگ ہیں جو اس چکر میں آئے ہیں کہ رامپور میں ایسے پڑے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے عدیب بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی میں خوش ہوں اس پہ کیونکہ ایک محبت کا سلسلہ ہی ہے یہ ہمارا اور جعوید بھائی کا ایک محبت کا سلسلہ ہے اور اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ جو ہیں وہ ایکسپریشن کے ظاہر کا سب سے کمزور ذریعہ ہیں تو ہم تو بس وہ جیسے لکھتے ہیں نا جو کچھ یہ ایکسپریشنز ان کے ہیں اس کے بعد چھوٹی سی زیا صاحب کے بعد ہم چھوٹی سی ایک شوریل آپ کو دکھائیں گے کچھ تھوڑی سی ان کی فلموں کے کلپس ہوں گے وہ اور اس کے بعد پھر زارہ آپا جعوید بھائی باتیں کریں گے داکٹر فاطمہ بھی کچھ گفتگو کریں گی اور گفتگو کرائیں گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب کے بعد بولنے کی گنجائش نہیں رہتی میں برائے راز زیہ مہدین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور سر یہ لائٹ اور زیہ صاحب زیہ صاحب صاحب اور صاحبات کوئی دھائی مہینے ہوئے کہ داکٹر فاطمہ حسن نے مجھے ایک کتاب پیش کی اور بتایا کہ یہ آپ کو بمبئی سے جعوید صدیقی صاحب نے آپ کے لئے بھیجوائی ہے اور میں تو جعوید صدیقی صاحب کو بس اتنا جانتا تھا کہ یہاں نیپا میں میں نے ان کے دو بہت اچھے ڈرامے ایک کا نام بیگم جان اور دوسرے کا نام سالگیرہ پیش کیے تھے ڈائریکٹ کیے تھے اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی تھی ان کی پھر اس کے بعد اس حد تک اس کی تعریف ہوئی کہ ہم وہ کھیل لاہور لے گئے اور لہدہ لہدہ وقفوں پر وہاں بھی دکھائے گئے اور بہت پسند کیے گئے اب جب یہ کتاب لنگر خانہ خوا کے میں نے پڑھی تو میری تو آنکھیں روشن ہو گئیں ایسی امدہ نصر میں نے بہت دنوں کے بعد پڑھی تھی ایسی نصر جس میں معصومیت بھی ہے اور گہرائی بھی ایسی نصر جس میں شوخی بھی ہے بانکہ پن بھی ہے اور بجھتے ہوئے شولوں کی کسک بھی ہے یہ بیری خوش قسمتی تھے کہ اب ان سے ملاقات ہو گئی ویسے اس سے پہلے میں نے انہیں ایک برقی خط لکھا کہ آپ کی نصر پڑھ کر مجھے وہی مزہ ملا یا ملتا ہے جو پرت در پرت پراتھے ایسا پراتھا جس میں اوپر گھی نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن جب موں میں نوالا جاتا ہے تو اصلی گھی کا خستگی کے ساتھ جو سوندھا پن ہے وہ موں میں رچ جاتا ہے تو ان کا جب جواب آیا تو ہماری خطو کتابت چرو ہو گئی اب یہ واقعی بہت اچھی بات ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی خاکے جو ان کی کتاب ہے رنگر خانہ میری نظر میں اس میں چند ایسے مضامین ہیں جو ان کی آپ بیتی کے ابواب ہیں تو میں ان کا ایک باب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انوان ہے اس کا بی حضور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عورتیں بوری ہو جائیں تو بلکل میری نانی جیسی نظر آئیں گی میں نے جوانی تو نیکھی نہیں مگر ان کا بڑھابہ بہت ہی خوبصورت تھا چمپئی گلابی رنگت سفید بال جو کبھی سنہری رہے ہوں گے اور جن میں کہیں کہیں پرانا سونا چمک جاتا تھا اونچی ستواناک بہت پتلے پتلے ہوں ہلکے رنگ کی آنکھیں جو کبھی بادامی رنگ کی رہی ہوں گی قامت بھی خاصی تھی دوسروں کے ساتھ کھڑی ہوتی تو ہمیشہ سربلن نظر آتی مجھے ان کا شجرہ کہیں سے نہ مل سکا ورنہ ان کی خوبصورتی کا راز ضرور معلوم ہو جاتا بس اتنا سنا ہے کہ ایک سید زادے تھے جو کسی دور دیش سے آئے تھے انہوں نے پر نانی سے جو ہندوستانی تھیں شادی کر لی تھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ نانی کی چار اولادوں یعنی بیٹیوں اور ایک بیٹے میں سے کسی ایک کبھی نانی کا رنگ روپ نہیں آیا کسی ایک میں میں اممہ کو اکثر چھیڑنے کے لیے کہتا تھا اممہ بھی بتاؤ تو تم تو اتنی گوری ہو نانی تو اتنی گوری ہیں تم ساملی کیوں ہو اور اممہ جھے کر کہا کرتی تھی میں اپنے باپ پر گئی ہوں مجھے اپنے نانا کی ایک گھنڈلی سی تصویر دکھائی دیتی ہے وہ نہائیت مختصر سے دبلے پتلے آدمی تھے رنگ گہرا ساملہ تھا اور چھوٹی چھوٹی چمکتے ہی آنکھوں کے نیچے ایک بہت ہی اونچی خمدار ناک تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ان کے چہرے کا حصہ نہیں ہے چہرہ اس کا حصہ ہے میں اپنی نانی کو بھی حضور کہا کرتا تھا اس لیے کہ ان کے باقی نواسے نواسیاں اور پوتا پاتی جن کی تعداد ماشاءاللہ انتیس تھی یہی کہا کرتے تھے ان کی اولادیں انہیں امی کہ کر مخاطب کرتی تھی مگر وہ دور دور تک کھڑاؤ والی سیدانی کے نام سے مشہور تھی کبھی انہوں نے کوئی جوتا چپل نہیں پہنا سنا ہے کہ شادی کے وقت بھی سوہاگ کے جوڑے کے سنا اور کھڑاؤں بھی ایسی جیسے شری رام پہنتے تھے جو بعد میں بھرت جی بھرت نے جا کر ایو دیا کے سگھانسن پر رکھ دی تھی کھڑاؤں لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں پانو تلے دبائے رکھنے کے لیے لٹو جیسا لگا ہوتا ہے اور ہماری نانی کس طرح اس بے لگام کھڑاؤں کو قبضے میں رکھتے تھے مجال ہے جو ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے تو جب بھی کوشش کی موں کی کھائی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کبھی پوچھا ہی نہیں کپڑے تو اچھے پہنتی ہیں یعنی غرارہ کرتہ اور معلوم ہو جاتی اگر بچپن تھا اور بچپن کام کے سوالات ذرا کم کرتا ہے نانی کھڑاؤں والی سیدانی کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے مشہور تھیں مثلا اللہ والی سیدانی بیری والی سیدانی بیری والی اس لئے کہ ان کے لمبے چوڑے آنگن میں بیری کے آٹھ پیڑ اس طرح کھڑے تھے اس طرح سلجوڑے کھڑے رہتے تھے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اندہرہ ہو جاتا اور اللہ والی اس لئے کہ وہ سچ مچ اللہ والی تھی چوبیس گھنٹے نمازیں پرتی رہتی تھی پانچ فرض نمازوں کے علاوہ تحجد اشراق چار اعضائے قضائے عمری یوں نجانے کیا کیا اور نفلوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا جب موقع ملا سر سجدے میں اور وظیفت سونے پر سوہاگا ان کے کمرے میں چوکیوں کا فرش تھا جس پر ایک میلی سی چاندنی بچی رہتی تھی اور دو تین گاو تکیہ رکھے رہتے تھی ایک کونے میں ہرن کی خال رکھی رہتی تھی جو گھستے گھستے چکنی اور سفات ہو چکی تھی سر کے بال جگہ جگہ سے غائب ہو چکے تھے یہ بی حضور کی جائے نماز تھی خال پر ایک ہزار دانہ تصویر رکھتی تھی اور ایک پرانا پھٹا ہوا پنج سورہ بی حضور تحجد کی نماز کے بعد ایک ہلقہ کیا کرتی تھی وہ جائے نماز پر دو زانوں بیٹھ جاتی اور آنکھیں بند کر کے زور سے اللہ اللہ کی گردان کرتی ان کا سارا جسم اس طرح ہلتا جیسے اس میں چابی بھر دی گئی ہو پڑھنا پھونکنا اتارا کرنا دم لیا ہوا پانی اور تعویز دینا روز مرہ کا مشکلہ تھا کسی کو دعا درکار ہوتی کسی کو تعویز کسی کو گنڈا نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے اور بھی حضور کسی کو مایوس نہیں کرتی تھی مگر کبھی کسی سے پیسے نہیں لیتی تھی کوئی بہت اسراج کرتا تو کہتی اچھا ٹھیک ہے جائے نماز کے نیچے رکھ لو اللہ معاف کرے میں نے ان کی جائے نماز کے نیچے سے کئی بار پیسے چھرائے ہیں بھی حضور جس طرح اس طرح جمع ہونے والی رقم کو اپنے اوپر کبھی خرش نہیں کرتی تھی یہ پیسے ہر سال میر والے خاجہ اس برس تک بلا ناغ خاجہ کے دروار میں حاضری دی ہے بس ایک دفعہ نہیں جا سکی اور اس ایک غیر حاضری کا ذمہ دار میں تھا میں ایک زمانے تک انہیں ڈھونگی سمجھتا رہا ان کی کھڑانے ان کی اللہ ان کی جھاڑ پھونک سب ڈراما معلوم ہوتی تھیں وہ ایک ایسی ایک نظر آتی تھیں جو اپنے کیریکٹر کے اندر جا کر باہر آنا بھول گئی ہو ان کے کرشنوں اور کرامات کی درجن و کہانیاں مشہور تھیں بلکہ اب تک ہیں ان کی تعویزوں سے سوکھے پیڑوں میں پھل آ جاتے وزیسوں سے بانچ عورتوں کے پاؤں بھاری ہو جاتے وغیرہ وغیرہ میری ایک خالہ ذات بہن جو تقریبا اسی برس کی ہیں قسم کھا کر بیان کرتی ہے کہ نانی کے قبضے میں جن نات تھے اور اکثر وہ ان سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بی حضور کو جنوں سے باتیں کرتے دیکھا ان کا حال چال پوچھے دیکھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جن صرف بی حضور کو دکھائی دیتے تھے انہیں نہیں میں کبھی کبھی نانی کے گھر جایا کرتا تھا جبکہ اممہ میرے تین بھائی اور بہن مستقل وہیں رہتے تھے وجہ یہ تھی کہ مجھے دادی نے پالا تھا اور میں بڑی حویلی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا مگر اممہ یا دوسرے بہن بائیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ساس کو بہو کی صورت سے نفرت تھی اور اب وہ الگ لگ ایک گھر لینے اور چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھی میں جب بھی جاتا نانی ذرا چکرنی ہو جاتی کیونکہ میں انہیں چھڑنے پریشان کرنے کا مزا کرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اور کچھ نہ ملتا تو ایسے بے تکے سوال کرتا کہ وہ تنگ آ کر نماز کی نیت بانجھ دیتی یا بر بڑاتی ہوئی کمرہ بند کر لیتی مجھے ان کا غصے میں تم تم آتا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی نا کی جھریاں دیکھنے میں بہت مزایا کرتا تھا ان کی دکھتی رگیں بھی بہت سی تھی کسی پر بھی لگ جائے تو تڑ پڑتی تھی ایک دن میں نے کہا بی حضور تمہاری کھلے کہ بند ہونا بھول گئے جب کانوں پر یقین آگیا تو گرج کر بولی کیا بکھ رہا ہے بد نصیب میں اللہ والی ہوں یہ کفر کا کلمہ کیسے بول سکتی ہوں میں نے کہا تم روزانہ اللہ کرتی ہو یا نہیں ہاں کرتی ہوں روز کروں گی مرتے دم تک کروں میں ہو کے مانی ہیں کون تو اللہ ہو کے کیا مانے ہوئے اللہ کون توبہ توبہ تم تو اللہ کی ذات پر سوال اٹھاتی ہو بھی حضور غصے میں تمتمہ اٹھی چہرہ ایسا لال ہوا کہ باریک باریک نیری رگیں دکھائی دینے لگی دانت پیس کر بولی مت ستا مخت دیکھ پھر کہتی ہوں جلالی وظیفے پرستی ہوں مجھ سے بدعا نکل گئی تو دین دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے میں کہاں دبنے والا تھا میں سینہ تان کر بولا یقین نہیں آتا تو جاؤ پوچھ لو پیشکار صاحب سے ہو کا مطلب کون اور اللہ کا مطلب اللہ کون ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کھڑاؤں پھیک کر مار ہوتی میں بھاگ کھڑا ہوا ان دنوں میری عمر پندرہ برس کی تھی پوری موشے تو نہیں نکلی تھی مگر ذہن بالغ ہو چکا تھا غریب بچے یوں ہی جلدی جوان ہو جاتے ہیں کیونکہ بچپن میں جس معصومی بے فکری کا نام ہے وہ پھٹے حالوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتی ابو کے پاس کوئی کام نہیں تھا وہ زیادہ وقت بھوکن سرن حلوائی کی دکان پر بیٹھ کے گزارتے تھے بھوکن چاچا ان کے بچپن کے دوست تھے اور ان کی دکان چھوٹی موٹی سیاسی مرکزی سرگرمیوں کا مرکز تھی اس میں ابو پیش پیش رہا کرتے تھے مگر مسئیبت یہ تھی کہ ایماندار سیاست اور شورت تو دے دیتی ہے کھانے کو پیسے نہیں ملتی اس لئے باہر تو ابو کا بڑا نام تھا مگر گھر کے اندر اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں تھا میں خالی بیٹھے بیٹھے اکثر سوچتا رہتا تھا کہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنے بہت سے پیسے کہاں سے آتے ہیں کسی کھاتے پیتے گھر میں جاتا تو ضرور اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ ان کی خوشحالی کا راز کیا ہے دیرے دیرے پتا اب کم عمری کی اور کم علمی کی وجہ سے نوکری تو ممکن نہیں تھی اس لئے مجھے بزنس والا آئیڈیا بہت پسند آیا مگر بزنس ایسی ہونی چاہیی تھی جس میں پیسہ نہ لگانا پڑے سوچتے سوچتے دماغ ہرطال پہ چلا گیا مگر ایسا کوئی لیکھنے چلتے ہیں یہ نمائش ایک میلہ ہوا کرتا تھا جو ہر سال شہر کے بار لگتا تھا اور پندرہ بیس دن تک خوب چہر پہل رہتی تھے ہم دیر تک اس رنگا رنگ تماشے کو دیکھتے ہوئے گھومتے رہے واپس جا رہے تھے تو ایک اندھیرے نے اس کے اندر سے آ رہی شکیل نے کان لگا کر سنا یہ کیا چکر ہے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹے سے سکرین پر ٹام این جیری کی کارٹون فلم دکھائی جا رہی ہے دیکھنے والے چٹائیوں پر بیٹھے ہیں اور ایک لڑکا ایک پرانے سائلنٹ پروجیکٹر کا ہینڈل گھما رہا ہے میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نہیں دیکھا کہ میری عمر کا ایک میلہ کچھ ایلا سا لڑکا ہے آٹھانے نے کالو میں نے پوچھا کہ آٹھانے سینیما دیکھنا ہے نا تو بڑوں کے چار آنے بچوں کے دو آنے شکیل نے ڈانٹ کر کہا نہیں دیکھنا آئے میں یہ کوئی سینیما ہے اور ہم دونوں وہاں سے چل دیئے مگر نہ جانے کیوں وہ پروجیکٹر رات بھر میرے دماغ میں چلتا رہا میں نے خواب دیکھا کہ میں پروجیکٹر چلا رہا ہوں پردے پر فلم چل رہی اور گھٹتی بڑتی روشنی میں سرکر لوگ تالیاں بجا رہے ہیں شویرے اٹھا تو ایسا لگا جیسے وہ خواب نہیں خوش خبری تھی کوئی دیرے دیرے میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ اس سے زیادہ سستہ اور اچھا بزنے تو ہو ہی نہیں سکتا مجھے یاد آیا کہ احمد بھائی ٹوپی والے برابر ایک دکان تھی چھوٹی سی جس پہ میں نے ایسا ہی ایک پروڈیکٹر رکھا دیکھا تھا اس دکان پر گیا تو حیران ہو گیا اوپر سے نیچے تک ایسی چیزوں سے بھری ہوئی تھی جن کا ایک دوسرے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اوپر سے نیچے تک قدیدے کا کوئی فرق ہی نہ رہ گیا اسی امبو میں دو پروڈیکٹر بھی دکھائی دیئے ان میں سے ایک کے شیشے کی آنکھ چمک رہی تھی دوسرے کتھی ہی نہیں یعنی اس کا لینز ہی غائب تھا میں دکان کے تختے پر بچھی ہوئی میری دھبے دار دری پر بیٹھ بیٹھا تھا بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھا اور پھر آنکھ والا پروڈیکٹر اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا نہ جانے کیوں مجھے اس پروڈیکٹر پر بہت پیار آیا پھلکل ایسا لگا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں پتہ نہیں اس نے کیا کیا تماشے دکھائیں ہوں گے دنیا کو مجھے وہ بڑا اداس سا لگ رہا تھا رنگ جگہ جگہ سے اتر گیا تھا لیمپ باکس کا دروازہ کو ٹیڑا ہو گیا تھا لینز پر دھول بھی جمی ہوئی تھی جو میں نے اپنی انگلی سے صاف کی میں پوچھا یہ چلتا ہے دکان والے نے پروجیکٹر اپنی طرف گھسی تھا دو انگلیوں سے چھوٹا سا ہینڈل گھمایا باہر گھر گھر کی آواز ہوئی اور ایسا لگا جیسے بے جان مشین میں جان آگئی ہو فلم ریکھنے آئے ہو تو شام کو آنا دن کے اجالے میں کچھ نہیں دکھائی دیتا پتہ نہیں کیوں اس پروڈیکٹر کو چھوڑ کر دل نہیں کر رہا تھا وہ آدمی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتا رہا اس کے موہ میں شاہ سپاری کٹ ٹکرا تھا جیسے وہ دھیرے دھیرے چبا رہا تھا اور موہ سے کٹ کٹ کی آوازیں نکال رہا تھا وہ پھر ایک آنکھ بند کی اور دوسری لینس پر لگا دی آدمی نے ہینڈل گھمانا شروع کر دیا میرے سامنے ایک انچ بھائی سوہ انچ کا فریم زندہ ہو گیا اور میں جیسے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا دلی پوار پیانو بجا رہا تھا نرگس پیانو پر جھکی ہوئی تھی اس کی سوئی سوئی آنکھیں کسی کو ڈھون رہی تھی مجھے آواز بھی سنائی دینے لگی تُو کہے اگر تُو کہے اگر پروجیکٹر رک گیا پروجیکٹر رک گیا تصویر تھوڑی دیت تک رہی پھر وہ بھی ہٹ گئی میں اس جادو سے باہر نہ آ سکا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چلتی پھرتی تصویر میری رگوں میں چل رہی ہیں اس آدمی نے جس کا نام رفیق بھائی تھا ریل نکالتے ہو کہا ایک گم فرس کلاس کنڈیشن میں ہے میں نے عدب سے پروجیکٹر کو دیکھا دیرے سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے بولا ہزار روپے اس نے زور سے کہا پروجیکٹر کو اٹھا کر اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیا مجھے اتنا اندازت تو تھا کہ وہ کوئی بڑی سی رقم بولے گا مگر ہزار روپے بولے گا یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا تب تک میں نے ہزار روپے بس ایک وار دیکھے تھے رشتے کی ایک ففی پاکستان سے آئی تھی اور پاکستانی روپے دیکھ کر ہندوستانی روپے لے رہی تھی تو ہزار کا ایک نوٹ نیچے گر گیا تھا گہرے نیلے رنگ کا بڑا سا نوٹ جس پر سفید حروف موٹا موٹا لکھا تھا ایک ہزار میں نے پہ قوم دے گا وہ بولا نیا دس ہزار کا ملتا ہے جرمن ہے جرمن یہ چیزیں ہم ملتی کہاں ہیں اس نے اپنی دیوار گھڑی اپنی طرف گھسی تھی اور اس پر جھگ گئے میں نے بولا ٹھیک ٹھیک بول بتاؤ کیا لوگ یہ کہ نے لگا چلو نو سو دے دینا بس میں نے کہ آخری بات ہے بولا آخری بات میں بہت دیر تک بیٹھا رہا اس نے میری طرف سر اٹھا کبھی نہیں دیکھا میں نے ایک آخری نظر پر پر ڈالی اور چل دیا نو سو روپے میں اپنے دل میں ہزا چلو ہٹاؤ کچھ اور بزنس کریں مگر سوچ تو جیسے پروجیکٹر کا ریل بن گئی تھی اتر ہی نہیں رہی تھی شکیل نے میری سکیم کو سنا تو اچھل پڑا یار یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے مگر فلم دکھائیں گے کہا اس کے لیے تو کوئی کمرہ یہ دکان لینی پڑے گی میں نے بتایا کہ نانی کے گھر کا پچھلا دروازہ جو گلی میں کھلتا ہے دورہ ہے یوں سمجھو کہ ایک لمبی سی کوٹری ہے اس میں کچھ کبار رکھتا ہے اس کبار کو نکال دیا جائے تو پندرہ بیس آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں شکیل جوش میں آکر کھڑا ہو گیا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار مگر جب اس نے پروجیکٹر کی قیمت سنی تو سارا جوش ختم ہو گیا بہت دیر تو مجھے گھورتا رہا پھر دیرے سے بولا نو سو روپے ارے باپ رے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے نو سو یا ہزار روپے کوئی جگہ سے سینی ما چلانے کے لیے پیسے مانگنے کا سواری پیدا نہیں ہوتا تھا شکیل کے پاس تین سو روپے جمع تھے جب وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتا تھا مگر تین سو سے کیا ہوتا تھا وہ پروجیکٹر میرے حواس پر اس طرح چھا گیا تھا کہ ہر وقت ہر وقت ہر دفعہ ہر طرف دکھائی دیتا تھا جب بھی وقت ملتا میں رفیق کی دکان پر چلا جاتا ادھو در کی باتیں کرتا اور حسرت سے پروجیکٹر دیکھتا رہتا رفیق تیز آدمی تھا دو چار دن ہی میں سمجھ گیا کہ چکر کیا ہس کے کہنے لگا اتتی محبت تو کسی لانڈیا سے بھی نہیں کرتا جتی تمہیں اس مشین سے ہوتی ہے میں بھی ہس دیا میں کہا ہاں ہوتی ہو تو لگ گئی ہے رفیق بھائی مگر تم اپنی لانڈیا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو وہ اور آواز دبا کر بولا اچھا تم بتاؤ تمہیں پاس کتے پیسے ہیں میں کہا میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ایک دوست کے پاس تین سو ہیں بس بس ارے پانچ کی تو میری خریدی ہے تین سو میں کیسے میں کیسے دے دوں گا میں کہ اچھا تو پانچ سو لے لو سمجھو کوئی نفع نہیں ہوا مختصر یہ کہ بہت منانے پرچانے اور خوشامت کرنے پر وہ ظالم چھے سو روپے میں راضی ہو گیا ایک پروجیکٹر اور اس کے ساتھ میکی ماؤس کی ایک ریل دینے پر شکیل نے اسی شام تین سو روپے لاکر میرے پاس رکھ دیئے مگر شرط یہ رکھیت کہ اگر اسے لوٹانے کی بات کی تو دوستی ختم ہو جائے گی اب سوال یہ تھا کہ باقی تین سو کہاں سے لائے جائیں جماغ پر بہت زور ڈالا مگر ایسی کوئی صورت نظر نہ آئی جو ایک بچے کے جوان ارادوں کی حمد بڑھا سکے میں نے رفیق سے پندہ دن کا وقت لیا تھا وہ ان منٹوں کے حساب سے بکھرتے جا رہے تھے میرے سارے ارادے سارے خواب صرف تین سو روپے دور تھے مگر یہ تین سو روپے کتنی دور تھے اس کا جواب وہ پیاسہ ہی جان سکتا ہے جو سہرہ میں فس گیا ہو میری بیچینی اور بیتابی کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ بیٹھ جاتا تھا اور چاروں طرف دیکھتا تھا کہ گھر میں شاید کوئی چیز نظر آ جائے جسے بیش کر پیسے حاصل کیے جا سکیں مگر وہاں اندھیرے اور ننگی دیواروں کے ساتھ علاوہ تھا کیا امہ کو ساری کہانی معلوم تھی انہیں مجھ سے حمدردی بھی تھی ایک دن مجھے بہت اداس دیکھ کہنے لگی تو بھی حضور سے کیوں نہیں مانگ لیتا میں کہا میں حیران ہو گیا بولی اتنے تو ہوئیں گے نکل ہائیں گے ان کے پاس میں بھی تو مجھے کبھی نہیں دیں گی امہ بولی کیوں نہیں دیں گی دنیا بھر کا خیال کرتی ہیں سگے نواسے کی مدد نہیں کریں گی کیا نہیں کریں گی امہ نہیں کریں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں دوسری بات یہ کہ ان کے نزلی سینیما دیکھنا کروں گی امہ نے حضور کو میری ضرورت کی وجہ بتائی تو وہی ہوا جو ہونا تھا وہ تو آپ سے باہر ہو گئی ایسی بیسی باتیں سنائیں کہ امہ کو رونا آ گیا اور میں گھر سے باہر بھاگ گیا رفیق کو جب پتا چلا کہ پیسوں کا بندوست نہیں ہو سکا تو بہت زور سے ہسا بلکل ایسا لگا جیسے اس نے بہت بہت ہی گندی سی گالی دی ہو مجھے معلوم تھا یہ خیل تمہارے بس کا نہیں ہے میں دیر تک حسرت سے اس پروجیکٹر کو دیکھتا رہا پھر چلا آیا بیو حضور کے لیے میری نفرت کچھ اور بڑھ گئی وہ چاہتی تو کسی سے مان کر بھی دے سکتی تھی مگر انہیں تو اپنا مذہبی دھونگ دکھانا تھا اس لئے جانبوچ کر میری مدد نہیں کی تھی چونکہ امہ مہا رہتی تھی اس لئے ان کے گھر جانا ہی پڑھتا تھا جتنی دیر میں وہاں ٹھہرتا انہیں کرتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا اللہ مدد تو کرتا ہے بندے کسی کی مدد نہیں کرتے خالی نصیحتیں کرتے ہیں بھی حضور نے سر بھوما کے مجھے دیکھا اور دیر تک گھورتی رہی پھر واپس اپنی باتوں میں لگ گئی وہ فروری بڑ گئی میں نانی کے گھر پر یہ رک گیا بیری کے پیر کے نیچے لکھوی کے پرانی کرسی پر بیٹھ کر اوپر دیکھا تو بیری کی پتلی پتلی کانٹے دار ٹہنیوں میں جان جال میں پھسا ہوا دکھائی دیا شاید چودنی راب تھی نیلگون دودیا روشنی پتلے اس طرح پڑھے تھے جیسے چاندی کے گول گول چمکتے ہوئے روپے بکھر گئے ہوں میں دیر تک ان روپوں کو گنتا رہا مگر وہ ہزار وں شاہل پر چاندی کے روپے اس طرح گل رہے تھے جیسے کوئی نچھاور کر رہا ہو وہ میرے پاس آ کر رکھ گئیں شاہل میں سے میلے رومال میں بندی ایک پوٹلی نکالی اور میری طرح بڑھا دی تجھے تین سو روپے چاہیے تھے یہ پورے تین سو ہیں میں رہ گئی تھی پتہ نہیں وہ آواز تھی الفاظ تھی یا شرمندگی تھی بولیں اتنی مہربانی کرنا میرے گھر کو سینیما گھر نہ بنانا انہوں نے پوٹلی میری گود میں ڈالی سر پر ہلکے سے ہاتھ تھیرہ اور چلی گئی دوسرے دن صغیرے جب میں رفیق کی دکان پر جا رہا تھا تو امہ نے بتایا کہ بی حضور نے اجمیر شریف جانے کے لئے جو پیسے جمع کیے تھے وہ دے دئیے گئے ہیں ان کے ساتھ جانے والے جا چکے ہیں مگر وہ خواجہ کے سلام کو حاضر نہیں ہوں گی اس بات کا اثر دل پر تو بہت ہوا ارتے ہوئے پیر بھی رک گئے کیونکہ بے حضور بے حضور اجمیر جانے کا قرائے اور وہاں دس دن ٹھہرنے کا خرچہ سال بھر تک جمع کرتی رہتی تھی واپس آ کر مہینوں چہہتی رہتی اور اگلے سال کی خواب دیکھتی رہتی میری وجہ سے ان کا برسوں کا پرانا سلسل ٹوٹ گیا افسوس تو بہت ہوا لیکن گل کی آواز نے حوصلہ دیا ارے بھی حضور پروجیکٹر آنے دیجئے اگلے سال اجمیر شریف کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا دکان پر پہنچ کر میں نے چھ سو روپے رفیق سامنے رہ دی اور کہا پروجیکٹر کہا ہے نکالو رفیق نے دو تین بار مجھے اور نوٹوں کو دیکھا اور بولا وہ تو بگ گیا بگ گیا مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا رفیق بھائی چار پندرہ دن کا وعدہ کیا تھا مہینے سے اوپر ہو چکا ہے رفیق سچ بول رہا تھا میں کری کیا سکتا تھا سی سو روپے کبوج اٹھا ہے اس خالی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں پہلے پروجیکٹر رکھا رہتا تھا اور اب ایک بند گھڑی نظر آ رہی تھی دکان سے واپسی پر میں شکیل سے ملا اس کے تین سو روپے شکری کے ساتھ واپس کر دیئے بیہ حضور چوکی پر دوزانو بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی تھی ان کی آنکھیں بند تھی اور سر لہل رہا تھا میں نے ان کے نوٹ اسی میرے رومال میں لپیٹ کر جا نماز پر رکھے اور آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا آج برسوں بعد جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ پورے پوری ہو جائے ٹھکتی بلکل بی حضور جیسی نظر آتی بلکل اس کے بعد شوریل ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جاویز صاحب سے اور زہرہ آپا سے اور فاطمہ حسن سب سے گفتگو سنیں گے بھابی بھی سامنے موجود ہیں یہ بھی گفتگو میں حصہ لیں گی شوریل بسم اللہ موسیقی 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 موسیقا 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 اس پروگرام کو ہم بہت زیادہ لائیو رکھنا چاہتے ہیں طویل مضامین اور دیگر چیزوں سے الگ ہٹتے ہوئے تو ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ بقیہ پروگرام آپ کے حوالے زہرہ آپا ہیں جعوید بھائی ہیں فریضہ بھائی ہیں اور یہ سب کچھ اب آپ کے ساتھ آپ سے باتیں کریں گے اور آپ جعوید صاحب سے اور زہرہ آپا جس طرح سے بھی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیں آپ اس کو آگے بڑھائیں بہت بہت شکریہ بیٹھئے آپ سے بھی سنیں گے آپ نے تو اتنا خوبصورت خاکہ لکھا ہے جعوید بھائی کا اور آپ ان کی شریک سفر شریک حیات رفیق رہی ہیں تو آپ اس کی گفتگو ہوگی رب صاحبہ آپ کا مائک یہ ہے جعوید بھائی کا مائک یہ ہے یہ بہتنی ہے ہم تصور کر لگے بھائی نے بہت امدہ جو دکھا ہے جعوید صاحب بچپن سے شروع کرتی ہوں آپ نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے مجھے ایک ایسے گھر میں تقسیم کر دیا ایک ایسے گھر آنے میں تقسیم کر دیا جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا تو یہ تقسیم کر دیا کیا ہے مسئلہ نے کہا آپ بڑے خیر متوقع الفاظ استعمال کر دیتے ہیں عام آدمی ہوتا لکھتا پیدا کر دیا یہ اصل میں میں ارز کروں آپ سے کہ ہماری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فرشتیں تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں جی دوسرا دے دیتے ہیں یہ مجھے کیچ کر لے گا ٹھیک ہے اوکی تو ہماری طرف کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فرشتیں تقسیم کر دیتے ہیں اسی لئے میں نے وہ شروع میں لفظ فرشتیں استعمال کیا ہے کہ پتہ نہیں فرشتوں کے دل میں کیا آئی جی یہ بہتر ہے اچھا یہ ہاں یہ بہتر ہے تو فرشتوں کے دل میں نہیں ہنڈ مائک 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 تو اس لئے میں نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے گھر میں تقسیم کر دیا جہاں پڑھنے لکھنے کا کچھ زیادہ ہی رواج تھا اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس گھرانے نے بہت سارے بڑے نام دنیا کو دیئے جیسے مولانا محمد علی مولانا شاکت علی میرے پردادہ حافظ عمد علی شوق اور اس کے علاوہ آپ کے مشہور و معروف پینٹر شاکر علی جو میرے چاچا تھے تو اس خاندان نے اور بھی بہت سارے لوگ پیدا کیے اور اس میں میں آیا اور مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ اچھے لوگ ساتھ اٹھوں بیٹھوں اچھی تربیت پاؤں اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں زہرہ پر آپ پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہ مائک ہے انہیں جاوید کی کتاب مجھے لندن میں ہمارے ایک مشترک دوست ہیں مصطفی شہاب انہوں نے دی تھی تو یہ خاکوں کی کتاب تھی اور میں نے وہاں پڑھی کچھ نورس بنا کے لائی تھی میں کہ شاید اب پہلے تو اپنے چار مصرے سناوں کے سنا ہے عمر بڑھ جائے تو باتوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جو قصہ کہنے بیٹھیں اس کے دامن سے نئے قصے الچتے ہیں اور جو کہنا چاہتے ہیں ہم اسی کو بھول جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم سوچ کے بہت کچھ آتے ہیں اور جب کہنے آیا پوچھنا ہوتا ہے تو کچھ اور پوچھ لیتے ہیں تو جب میں نے وہ کتاب اس وقت پڑھی تھی جب ہی مجھے بہت اشتیاق تھا کہ کسی وقت کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی موقع پہ ملاقات ضرور ہوگی سوچا تھا کہ جو نورس بنا کے لائی ہوں انہی کو پڑھ دوں گی لیکن میں نے دیکھا کہ زیا کے مضمون پڑھنے کے بعد بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے آپ نے غزل سنی اب آپ زہرہ کے غزل سنی تو اب یہ میری حمد نہیں ہو سکتا تو زیا نے جس انداز سے ان کے خاکے کو پہا ہے اور جس طریقے سے آپ تک وہ پہنچا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے ان کی آواز اور ان کا انداز اللہ انہیں زندگی صحت دے آمین ہوا یہ کہ میں اصل میں ٹوٹی پھوٹی شائری کرتی ہوں یہ تو آپ کمال نہیں جی ٹوٹی پھوٹی تو اب یہ ہے کہ میں تو شائری کے اینک لگا کے نسل کو بھی دیکھتی ہوں تو جب میں یہ پہ رہی تھی تو مجھے معلوم نہیں ایک دم سے کچھ قرطولین حیدر کا بھی خیال آیا عمر حوما کا وہ مجھ سے بہت محبت سے ملتی تھی اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت کم لوگوں سے محبت سے ملتی تھی تو ان سے جو بھی ملنے آتا تھا تو مجھے ایک دن کہیں لگے بہت جھلا جاتی تھی چڑ جاتی تھی کہیں لگے جو بھی آپ کے یہاں سے ملنے آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کا دریہ آپ نے لکھی آپ کا دریہ آپ نے لکھی اے بھائی میں نے بہت اچھی اچھی کتابیں اور بھی لکھی ہیں ان کا بھی تذکرہ کر سے بات کروں تو لوگوں کہیں وہ ہی جاوید ہیں جنہوں نے دلوالے دلنیا آرے بھائی وہ تو ایسے فلم ہے جو کبھی پرانی ہوتی نہیں تو میں نے کہا بھائی انہوں نے بہت سے کام ایسے کی ہیں جو پرانے نہیں ہوتے ہیں اور نہیں ہوں گے لیکن ایک طرف یہ لوگوں کا قصور ہے یہ معلوم نے آپ کے لکھنے کی قوت ہے کیا ہے کہ دلوالے دلنیا نام لیجے تو یہ نام آجاتا ہے تو خیر یہ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے چڑھتے نہیں ہوں گے جیسے وہ آگ کے دریا سے چڑھ جاتے ہیں حالانکہ آگ کا دریا ان کی بڑی نفیس یعنی انتہائی امدہ یعنی ان کی جو کتاب میں یہاں ارز کروں کہ میں دلوالے دلنیا لے جائیں گے جس کو ہمارے ہندوستان میں شرٹ کر دیا گیا وہ وہ دی دل جے کہلاتا ہے آچھا 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 تو میں دی دل جے سے چڑھتا نہیں ہوں لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ وہ میری ایڈنٹیٹی بنتی جا رہی ہے مینی کہا نہیں کہ وہ میری ایڈنٹیٹی نہیں ہے میرا اچھا کام ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن یہ جیسا کہ اینی آپا نے کہا کہ ان کا اور بہت اچھا کروگا کہ میں اپنی پہچان کہیں اور بنانا چاہتا ہوں اور وہ ہے اور وہ اپنی جگہ ہے دیکھئے جو مطلب یہ کہ جیسے آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو ہر چیز کو شائری کی اینک لگا کے دیکھتی ہوں تو اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ شاید تھوڑا اس میں سے میں پڑھنا چاہتی ہوں زبان کا ورثہ تو زبان تو ان کو ورثہ میں ملی تھی بمبئی نے گود لے لیا تھا مولانا محمد علی جہور سے تعلق جن کی تحریر کے علاوہ تقریر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو صرف زمین والے نہیں آسمان تک وہ تقریر سنی جاتا اب ایک اچھی اچھی بات مجھے یہاں یاد آتی ہے روک سکا لیکن انسانوں کے بہت سے کارنامے ایسے ہیں جن کو موت بھی فنہ نہیں کر سکیں اور ان میں سے ایک نام محمد علی جہور سکتا ہے جاوی صدیقی نے بہت کچھ دیکھا اپنے زمانے اور اس جتنا انہوں نے دیکھا اس سرمائے کو انہوں نے اپنی تحریروں میں محفوظ کر لیا اپنی یاد میں دیکھئے ہر بڑا کام چاہے وہ سائنس کی ایجاد ہو یا فلم ہو یا کوئی بھی ہماری نئی ایجاد ہو تو اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں تب کہیں ایک چیز اُبھر کے آتی ہے ڈائلوگ کی اہمیت میں عدب کا جہاں پہ کام ہوتا ہے تو ایک آدمی تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہو بجا بجا یہ جو خاکے آپ نے لکھے ہیں یہ آپ کی تنہا ذہانت تنہا کاوش تنہا محنت اور تنہا تاثرات کا نتیجہ اس میں کہیں کوئی ٹیم ورک شامل جب سے آپ کا میں سنا کہ آپ آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں دو تین مرتبہ شترنج کے کھلاڑی دیکھی دو تین دفعہ اس کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہمارے سننے والوں کو بھی اس سے اچھے تشفیح ہو کہ تقریبا نووے سے بتائیے کہ شترنج کے کھلاڑی کے ڈائیلوگ لکھنے میں آپ کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہوگی حالانکہ بظاہر وہ ڈائیلوگ بہت سادے سادے لفظوں پہ مشتمل اگر یہ ایک کہانی تو ذرا طویل ہے آپا لیکن میں عرض کروں کہ میرا کوئی ارادہ فلم فلموں میں آنے کا ڈائیلوگ لکھنے کا یا سکرن پلے لکھنے کا یا کہانی لکھنے کا بلکل نہیں تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن اب جب زندگی کے میں اس موڑ پہ آگیا ہوں تو عمر کو پولٹ کے دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہوتا ہے جو آپ کو چلاتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ سترہ برس کی عمر میں خلافت اخبار میں کام کرنے لگا جرنلزم کیا اپنا اخبار نکالا دوسرے بڑے اخبار میں کام کیا انگلیش کے اخبار میں کام کیا اردو کے اخبار میں کام کیا سولہ برس تک جرنلزم کرتا رہا اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے علاوہ بھی میں کچھ کر سکتا ہے لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے جہاں انڈیا میں امرجنسی لگی اور جہاں جرنلزم جو تھا وہ ایک سچا جرنلزم جو تھا وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا اس زمانے میں میرے سامنے ایک پروپوزل آیا کہ ایک عظیم ڈیریکٹر ستجیت ریج جنہوں نے آج تک کبھی بنگلا فلموں کے علاوہ کوئی فلم نہیں بنائی ہے وہ اپنی پہلی اردو فلم بنانا چاہتے ہیں اور منشی پریم چند کی ایک بہت مشہور کہانی ہے شترنج کی بازی اس کے اوپر بنانا چاہتے اور ان کو ایک ایسے رائٹر کی ضرورت ہے جو فلمی نہ ہو لیکن زبان جانتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ابھی فاطمہ بہن نے پوچھا تھا تو دادا پر دادا کی جو لائبریری دیمک سے بچ گئی تھی وہ پڑ پڑ کے زبان تو آگئی تھی لیکن زبان کا usage نہیں آتا تھا تو وہ میری ملاقات آپ نے نام سنا ہوگا شاید کنال بشیر حسین زیدی بہت مشہور چانسلر تھے علیگاڑی ان کی بیٹی جو ہے شما زیدی وہ میری بیس فرین ہے اور میری رائٹنگ پارٹنر بھی رہی ہیں زمانے تب تو وہ کسٹیوم کر رہی تھی شترانج کے خلاڑی کے تو انہوں نے نام سجیسٹ کیا ستھجیدری کچھ کچھ کڑکا ہے کچھ لڑکا ہے اس نے کچھ لکھا کچھ تو نہیں لیکن زبان بہت اچھے جانتا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کو بھیج دوں تو میں ستھجیدری کے پاس پہنچ گیا اور کہ آپ یقین کریں گی وہ بات میں لکھی ہے میرا خاکہ ہے کیا آدمی تھرے اس میں میں تفصیل لکھی لیکن یہاں بہت سارے لوگوں نے خاکہ نہیں پڑھا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ میری اور ستھجیدری کی ملاقات مشکل سے تین ساڑھے تین منٹ کی ملاقات تھی اور میں گیا ان کے پاس اور انہوں نے مجھ سے ایک لفظ کہا ان کی ایک بڑی مزہدار عادت تھی اور مزہدار عادت یہ تھی کہ بہت سنجیدگی سے سوچتے ہوتے تو وہ کچھ چباتے ہوتے تھی دے تک کلم کو چباتے رہے اور مجھے دیکھتے رہے پھر سدلی انہوں نے مجھ سے انگلیش پہ پوچھا کہ میں نے سونا کہ بہت اچھے شورٹ سٹوری رائٹر ہو میں نے کہا صاحب میں تو اپنے کام کو جج نہیں کر سکتا کہ میں اچھا رائٹر ہوں یا برا رائٹر لیکن اگر آپ کہیں تو میں کچھ کام translate کر لاؤں آپ دیکھ لیں اور اس آدمی نے جو جواب دیا وہ میرا خالے دنیا کا سب سے انوکھا جواب تھا اور اگر نے کہا نو ینگ مین I can look at you and that's enough and here is the script and you are writing the dialogue for my film تو اس وقت میرے ہاتھ مام تھنڈے ہو گئے کیونکہ film لکھنا اور وہ بھی ستی جیت رے کی film لکھنا مطلب یہ تو پتہ نہیں کیا تو میں نے شما زہدی سے کہا کہ بھئی آپ میری مدد کریں شما چونکہ پہلے گرم ہوا لکھ چکی تھی تو انہوں نے مدد کی پھر ہم دونوں نے مل کے اس فلم کے ڈائیلوگ لکھیں وہ آپ لوگوں کو پسند آئے یہ میری خوش قسم جاوید بھائی اسی خاکے کا ایک جملہ جس نے مجھے روک لیا جیسے آپ کی آنکھیں رک جاتی ہیں اور پھر عداب کرتی ہیں بہترین جملے پر تو جملہ یہ ہے جو ستیہ جی ری کا خاکہ ہے کیا آدمی تھا رہے جب یہ ان سے ملنے گئے مانک رائے مانک دا بشپ ڈلف رائے روڈ پر ایک فلیٹ میں رہتے تھے لکڑی کے اوچھے دروازے سے گھر کے اندر آؤ تو ایک حال جیسا تھا جس میں کچھ سوفے کچھ کرسیاں کتابوں کی علماری شیل پٹرافیا اور ایک پیانو نے آنکھوں کا استقبال کیا یہ آنکھوں کا استقبال اس طرح کے استیارے آپ اپنی نصر میں لکھتے ہیں اور پھر وہ نصر شاعری بھی نہیں بنتی ہے نصر ہی رہتی ہے یہ تخلیقیت یہ خلاقیت اور یہ غیر محسوس طریقے سے اس میں ایک ریدم پیدا کرنا آپ نے خود کہا ہے کہ اردو میں ایک غیر لا محسوس موسقی ہے اردو زبان میں لا محسوس موسقی ہے جسے کوئی جانکار قلم کار اگر قابو کر لے تو اس طرح کی نصر بنتی تو یہ جو آپ کا کمال ہے نصر میں اور یہ دونوں جگہ نظر آتا یعنی افسانوں میں بھی اور کہانیوں میں بھی اور آپ کے خاکوں میں بھی تو یہ شعوری ہے یا غیر شعوری ہے کیونکہ آپ نے لکھنے کے علاوہ کوئی کامی نہیں کیا نہیں چونکہ بات ایمانداری کی ہو رہی ہے اس لئے میں آپ سے کہوں کہ یہ قطع غیر شعوری ہے totally unintentional لیکن آپ نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے اصل میں ہم لوگ بڑے عجیب بات ہے کہ ہم نصر اور نظم کو بہت دور دور کر کے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے نظم میں آپ کو نصر کے اثارات دکھائی دیں گے نصر ہی تو ہے جو لفظوں کی ترتیب کو بدل کے نظم بن جاتی ہے اور اسی طریقے سے نصر جو ہے اس کے اندر آپ کو نظم اور ضبط ملے گا وہ نظم ہی تو ہے جاوید صاحب کے لکھے خاکوں میں ابھی جو اسے ہم بات کر رہے تھے مرسی بھی ہیں قصید بھی ہیں اور شہر آشو بھی ہیں اور کہیں کہیں غزل بھی ہیں لکھنے والا جب اپنی تہذیب و تمدن کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتا ہے محلات کو خندرات میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے گرمی میں گھٹن جاوید نے یہ سب کچھ دیکھا وہ جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ انہوں نے نصر کو نظم ڈھال دیا ایک تخص وہ سرکشمہ جو روح کے اندر پھولتا ہے اور شہر کے شہر سہراب کرتا چلا جاتا ہے یہ خاک تاریخ کا خلاصہ بھی تہذیب کا مرسیہ بھی ہیں اور خستہ حالی کا تذکرہ شہر آشوب کا نظار آئے بعض جملوں میں تنز و مزاہ کا احتزاج اور اختصار غزل کا شیر معلوم ہوتا ہے کہیں کہیں بیان کی بے ترتیبی ایک لطف کے ساتھ نظم موررہ کی بھی یاد دلاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان خاکوں پر میں جعوید کو مبارک بات دوں یا دعا دوں مگر یہ خزانے تو ختم ہوتے نہیں تو دونوں ہی دے دیتی مبارک بات بھی اور دعا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کی محبت میرے لیے سب کچھ ہے دعا سے زیادہ ہے اور آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل حقیقت ہے اس لئے کہ میں نے جب بھی قلم اٹھایا ہے تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں وہ کسی اور کے لئے نہیں لکھ رہا ہوں میں فلم میں لکھ رہا ہوں جو دوسروں تک پہنچے گی اور دوسرے یہ جیسا کہ میں نے شاید کہیں لکھا ہے کہ میرے خاکے جتنے بھی ہیں وہ اصل میں میری اپنی کہانی ہے اگر آپ میرے تمام خاکوں کو ایک خاص ترتیب میں پڑھیں تو میرے بچپن سے لے کے اور آج اس عمر تک کا میرا سفر ہے وہ آپ کو دکھائی دینے لگے جن کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لکھنے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاکہ نگار کو بیمان نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ خاکہ نہیں ہوتا بڑا مشکل ہے اس میں ایمانداری خاکے میں اپنے آپ کو ایماندار رکھنا بہت مشکل ہوتا ویسے خاکہ نگاری میں جو بنیادی رنگ ہوتا ہے وہ خاکہ نگار کا اب نہیں ہوتا ہے اس میں وہ دوسروں کی شخصیت کے رنگوں سے آمزش کرتا ہے اور ایک شہکار بنا دیتا ہے اور شہکار بنانے کے لیے جن لفظیات کی اور جس ہنر کی ضرورت ہے وہ کچھ اللہ کی دین ہے اور کچھ وہ تپسیا ہے جو وہ ایک میدان میں اپنے کلم کے ساتھ کرتا ہے تو جاوید بھائی کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے چودہ برس کی عمر میں لکھنا شروع کیا سترہ برس کی عمر میں یہ بقاعدہ کالم نگار بن گئے تھے پھر انہوں بے روزگار ہوئے تو یہ فلم کے مقالمے لکھنے لگے لکھتے لکھتے جانے کیا دل میں آئی شاہد نے یہ محسوس ہوا کہ ان کی جو خلاقیت ہے جو تقلیقیت ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے تو انہوں نے خاکے لکھے اور جب خاکوں کی تعریف ہوئی تو جس انکساری سے یہ بات کرتے اس انکساری سے کہا یہ خاکے کیا خاک یہ خاکے کیا خاک ہے یہ تو محسوس کی تلسم بندی ہے اب یہ لفظ تلسم بندی اس نے مجھے علی شریعتی کا ایک جملہ یاد دلایا جو انہوں نے شہکار کے لئے کہا ہے کہ فنپارہ شہکار کہاں بنتا ہے وہاں بنتا ہے جہاں اسرار ہو اس کے اندر کہیں کوئی ایسا اسرار ہو جسے قاری دریافت کرتا ہے اور وہ کہیں بین السطور موجود ہوتا ہے تو جب ہم جعوی صدیقی صاحب کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ اسرار ابھی آپ نے خاک سنا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے یہ ایک فضاء ایک قیفیت ایک دکھ ایک احساس غیر محسوس طریقے سے یہ اس میں ہمیں پکڑ لیتا ہے جعوی بھائی میں جعوی بھائی صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کہاں سے آیا کون سا دکھ تھا جو آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ رہا پھر میں نکالوں گی تقسیم پر کے بارے میں ذرا سی آپ گفتگو کریں کیونکہ کیفیت صاحب سے بھی آپ کا بہت ہی تعلق رہا اور صدیہ جیت رہے کو نہ ہندی آتی تھی اور نہ کوئی اور ایسی زبان آتی تھی جو آپ کو آتی ہو تو سوتی تاثر سے کس طرح آپ نے ڈائلوگ لکھے کہ آپ نائنٹین سکسٹی کا دور تھا اور نائنٹین سکسٹی میں ترقی پسند تحریک جو تھی کافی حد تک اتنی زیادہ فعال نہیں تھی اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی لیکن یہ کہ اس کے جو لوگ تھے وہ ایکٹیو تھے اور اس میں سردار جعفری بھی تھے اور اس میں چکتائی بھی تھیں اور مجروع سندار بھی تھے ساہر صاحب تھے کیفی آزمی تھے وشوہ مطر آدل تھے ابباس صاحب تھے جب میں ان لوگوں سے ملا اور ان لوگوں سے ملا میں انڈین پیپلز تھیٹر اسوسییشن کی وجہ سے جس میں میں تقریباً ساٹھ برس سے انوال ہوں ابھی تک میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو غیر نہیں ہیں یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی غیر ہوں میں باہر سے آیا ہوا ہوں وہاں نہ کوئی اونچ نیچ تھی نہ کوئی چھوٹا بڑا تھا اپنے وقت کا سب سے بڑا ایکٹر بلراج شانی جس ڈبے میں سے کھا رہا ہے جو کھا رہا ہے وہی جو دوسروں کو دیا جاتا ہے ہم لوگ جب رہرسل کرتے تھے تو وہاں کا ایک بڑا انٹریسٹنگ رول تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ جھاڑو دے گا اس ہال کی اور جو دوسر نمبر پر آئے گا وہ کرسیاں لگائے گا اور جو تیسر نمبر پر آئے گا وہ مٹکہ بھر کے پانی رکھے گا پینے کے لئے آپ یقین مانیے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایک ہنگل کو اور شبانہ آزمی کو اور سنجیب کمار کو جھاڑو میرے ہم میرے اندر آج تک ہے وہی چیز میں نے اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو دوریاں ہوتی ہیں یہ ہم خود کرتے ہیں اگر چاہیں تو یہ دوریاں مٹ بھی سکتی بہت اچھا مگر اسی سے مجھے موگری کی بالی والی یاد آئی ذرا ان کے احسانات بھی سنا دیجئے جو آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ایک بڑا حسان جی کس کے فریدہ سلطانہ جعفری اچھا سلطانہ جعفری ہاں تو سلطانہ جعفری کا ایک مضمون ہے اگر آپ لوگ نے پڑھا اس کا نام ہے موگری کی بالی والی تو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس کام بام ہوتا نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ کچھ ہم کو کام دلواؤ تو سلطانہ اپا تک ایک صاحب ہم کو لے گئے اور انہوں نے سلطانہ اپا نے کہا کہ تم ترجمہ کر دیا کرو مضامین کا سوویت روس کے جو مضامین آتے تھے ہم ترجمہ کر دیتے ہم کو پیسے مل جاتے اس اس طریقے سے سلطانہ اپا سے ہماری ملاقات ہوئی اور سلطانہ اپا بالکل اسی طرح ملتی تھی جیسے وہ میری سچ سگی بڑی بہن ہو اور فریدہ کو سے شادی کرانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ لوگ کوئی یقین نہیں آئے گا کہ جب انہوں نے مجھے بہت زور دیا کہ رہے تو بہت اچھی لڑکی اس سے شادی کر لو تو میں کہا آپ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں میرے پاس نہ گھر ہے نہ میرے پاس کوئی مستقل آمدانی ہے سو روپے دیر سو روپے کی انکام میری ہے مہینے کی میں اس میں کیا کھلا ہوں گا اگر میں شادی کر کیا کیا پرابلم کیا ہے تمہارا سب گھر کا پرابلم ہے چھلو ٹھیک گھر کرائے پر لیلو اور شادی کے لیے میں نے کہا اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی کم سے کم کچھ چار زیور تو ہوں چار کپڑے تو ہوں انہوں نے کہا کہ تم جا کے درہ پتا کرو کہ میرے اکاون میں کتنے پیسے تو میں نے پتا کیا پتا چلا صرف آٹھ سو روپے اس خاتون نے آپ لوگ یقین مانیے سات سو روپے کا چیک بنایا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا سو روپے اس لیے روک رہی ہوں کہ کھاتا بند ہو جائے گا وہ سات سو روپے اس زمانے میں شاید پانسو ساڑھے پانسو روپے دولا سونا تھا تو ایک سیٹ بن گیا اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ گھر بھی مل گیا اور اس کے بعد ان کا فون آیا کہ میں نے فلا جگہ فلا انسٹیٹوٹ میں خال بک کر دیا ہے تو ریسپشن وہ جا کے وہاں تمہارا ریسپشن فلا دس فروری کو تمہارا ریسپشن آرے میں کہا آپ آپ تو کیا کہ ایک کامریڈ نے کپڑا لائکے دی دیا دوسرے کامریڈ ٹیلر تھے انہوں نے سوٹ سی دیا تیسے کامریڈ کچھ اور کر دیا ایک صاحب نے دعوت کا بندوبست کر دیا تو چندے میں ہماری شادی ہو گئی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ بہت اچھا ننکلا بیوی بہت اچھی ملی جس نے آج تک بہت ساتھ آپ سے سوال ہے یہ بتائیے کیا دیکھا تھا جو آپ نے اپنے فوریل ڈیٹرن کزن کا رشتہ توڑا اور ان سے شادی کر یہ تو آپ ساری راز کی بات پوچھے لی رہی ہیں میں نے ان کی انٹیلیجنس کو دیکھا یہ مطلب بتا دو اپنے لوگ ہیں سار یہ بہت مہنتی تھے اور بہت انٹیلیجنس لکھنے میں بھی سب جب یہ خلافت میں لکھتے تھے تو میں سوچتی تھی اب آمی میرے کہتے تھے ان کو پتا چالا کہ مجھے یہ میں پسند کرتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بھی خلاف ہو گئے دو سال تک یہ بیمانی ہے اب امی کو پتا چلا کہ یہ مجھے پسند کرتے مطلب تمہاری طرف سے کچھ نہیں تھا دیکھ ابھی دیکھ کہت رہی ہوں کہ ان کو یہ پتا چلا کہ میں پسند کرتی یہ ہوئی نا سچی بھائی تو پھر کیا ہوا کہ اببہ میرے امیر تو راضی ہو گئی جیسے ترسے بھی لیکن اببہ دونوں بھائیے مجھ سے سال بھر تک کسی نے بات نہیں کی دو سال تک بچی بڑی میری ہو گئی تھی تو لیکن بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ بہت اماندار بہت مہنتی بہت انٹیلیجن بہت لونگ اور ہر طرح سے بہت اچھا انسان ہے اب تو آپ کو سرد مل گئی جی گھر کی گواہی یہ اور یہ اس پھر ہر سال ماؤت تو کیا ہو سکتا نہیں یہاں ان کے صاحب زادے سمیر صدیقی بھی بیٹھے وے ہیں اور جو ان کا پہلا یہ آیا خاکو کا مجموعہ تو اس میں بھابی کی بھی اور سمیر صدیقی کی بھی تحریر ہے ان کے بارے میں جس میں ان کی تعریف ہے اور ماشاءاللہ سمیر صدیقی بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ بتائیے نا کچھ اپنے بچوں کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے میرے چار بچے ہیں دو بیٹیاں دو بیٹے اور وہ چاروں بچے اور دو داماد بھی اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں جہاں میری بڑی بیٹی جو ہے لبنا وہ بہت مشہور ہندوستان کی سٹیج اور ٹی وی آرٹیسٹ ہے اس کا ایک شو ابھی بھی چل رہا ہے بہت کامیاب جا رہا ہے اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ فیلحال کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن پہلے وہ creative director تھی ایک چینل پر اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنی documentary film بناتا ہے اور بہت اچھا award winning editor ہے سمیر جو میرے ساتھ آئے ہیں انہیں میں اپنا extension کہتا ہوں اس لیے کہ یہ صرف یہ بہت talented ہیں بلکہ ان میں بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو کسی زمانے میں مجھ میں ہوا کرتی تھیں جیسے انہیں لکھنے کا بہت شوق ہے کام کرنے کا بہت شوق ہے انہوں نے ٹی وی سیریل لکھے ہیں اس میں سے ایک ٹی وی سیریل تو پانچ سال تک چلتا رہا اور انہوں نے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی ایک سیریل کے تقریباً کوئی پندرہ سو کے قریب اپیسوڈز لکھیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ لکھا فلمیں ڈیریکٹ کی فلمیں لکھیں اور ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ہمارا جو نیشنل اینثم ہے جنہ گنا من اس کو انہوں نے جو بڑے نامور فلم اداکار آئے اور جو دوسرے فیلڈز میں جو نامور لوگ خواتین تھیں ان کو لے کے انہوں نے اس کو ری شوٹ کیا اور وہ سینما ہاؤسز میں دکھایا جاتا ہے اور وہ ایسے بھی دکھا جاتا ہے اور اس کے تقریباً ڈویلو ملین فالوورز ہیں جائز بھائی وہ کہیں اور سنا کرے کوئی لیکن ایک بڑی شاندار ایک فلم بنیا آپ پر تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت بہت خوش نصیب ہیں تو آپ کی زندگی کے کئی پہلو اور اس میں دنیا کی نامور ایکٹرس فریدہ جلال نے بھی آپ کی دادی کے رول کیا ہے تو چکیل فان تم آناؤنس کرو یا تم لوگ سٹینڈ بھائی پہ ہو جاؤ اور آپ کا بہت شکریہ اور اس کے بعد بھی وائنڈ اپ کریں گے پھر سب کھانا کھائیں گے بس ایک پندرہ منٹ یہ بلیسنگ بہت کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ حالات ایسے ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان کہ نفرتیں کم ہوں گی اور زمانے سے دونوں طرف کے عدیب فنکار اور عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں لٹریری تعلق بھی رکھیں زادی تعلق بھی رکھیں اس یقین کے ساتھ اور آپ کو بھی ہم سفیر سمجھتے ہیں جعوید بھائی جہاں سے آپ آئے ہیں اس کے سفیر ہیں اور جن کے پاس آپ آئے ہیں ان سب کی ہمارے پاکستان میں تمام زارا اپا کی سربراہی میں جتنے شاہر عدیب فنکار سب وہ دن دیکھنا چاہتے کہ فیض صاحب نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوے ازل پر لکھا ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور اگر ابھی ایک سال میں نہیں ہوا تو جولائے میں ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں دوبیہی میں بھی ویسے تو ہم امریکہ وغیرہ میں کر رہے ہیں وہاں تو آپ آئیں گے لیکن دونوں طرف کے عدیب پندرہ سولہ جولائی کو دوبیہی میں جمع ہوں گے اس میں امن کی قراردات بھی پیش کریں گے اور سارے دوست آپس میں بیٹھ کے اور ساری گفتگو بھی ہوگی آپ گلزار صاحب جعوید اختر نصیر دن شاہ زہرا پا انور مقصود زیام ویدین افتخار عارف یہ تاریخیں میں نے بتا دی ہیں جس کو شوق کے ٹکیٹ کٹائے اور دونوں طرف کے بڑے لوگوں سے مل لے جعوید بھائی آپ کی زندگی کے بارے میں ایک فلم ہے اس کے بارے میں شکیل خان آنس کریں گے وہ فلم دیکھیں گے اور گرمہ گرم کھانا کھائیں گے آپ کا بہت شکریہ زہرا آپ کا شکریہ تو میں ادا کریں نہیں سکتا کہ جتنے آپ کے آنے سے جو اس جگہ میں رونا کہا جاتی ہے لیکن جس طرح جعوید بھائی آئے اور بھا بھی آئیں اور سمیر آیا اور آدل عثمان صاحب جو آپ کے بھائی ہیں جو آپ کے محضبان ہیں اور آپ کا سارا کمبہ ہم آپ کو اپنے کمبے کا فرض سمجھتے ہیں جعوید بھائی اور we been it تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی شکریہ خان لازمے کہ ہم بھی دیکھیں گے حجیانی اس فلم شورٹ فلم ہے اور دیکھئے اور کس طرح سے یہ جعوید بھائی کی زندگی گزری ہے کیسے آغاز ہوا اور کیسے یہ فلم چلتی ہے بہت شکریہ آپ خواتین حضرات کا آدھی سدھی باد اپنے گھر کو دیکھا دیکھتے 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 بہت کچھ یاد آنے لگا بلکل اسی طرح جیسے کچھ میرے کھنڈا سا خواب یاد آتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 صرف جعوید بھائی کے خدمت میں زہرہ آبا کے خدمت میں بھابی کی خدمت میں آرس کانسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ بھوکے پیش کریں گے آئیے موسیقا پوشپین مشرا کی یہ فلم دیریکٹر فریدہ حجیانی زہرہ آبا بھی تشریف لائیے بھابی آپ بھی آجائیے ڈاکس آبا آپ بھی تشریف بہت بہت شکریہ آپ تمام خواہدین حضرات کا آدل بھائی آئیے جعوید بھائی جعوید بھائی کے میزبان ہیں آدل بھائی اور ہمارے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ آدل بھائی کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب دو لفظ جعوید صاحب بولیں گے صرف یہ شکریہ آدھا کریں گے جعوید بھائی دو لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے خواہدین حضرات جعوید صدیقی صاحب دوستو عزیزو میں بہت دیر سے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرا خواب نہیں میرے سالگیرہ تو میرے بچے میرے دوست ہر سال ہی منا لیتے ہیں لیکن آپ یقین مانیے کہ اتنی خوبصورت سالگیرہ اتنی شاندار سالگیرہ اور ایسی آپ لوگوں کی محبت سے بھری ہوئی سالگیرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور پتہ نہیں آگے دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں میں فقر محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے لیے مجرو نے کہا تھا ہر نقشپا بلند ہے دیوار کی طرح واہ واہ زہرہ آپا جیسی ایسی شخصیت میرے برابر کھڑی ہو بھائی امشاہ میرے ساتھ ہوں فاطمہ بہن میرے ساتھ ہوں میں یقین مانیے کہ میرے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہیں لیکن آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ دل سے شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے ایسا وقت آئے کہ میں آپ تمام لوگوں کو اپنی سالگیرہ میں اپنے شہر میں انوائٹ کروں اچھا وہ ابھی سمیر جو ان کا بیٹا ہے اور وہ خود بھی ایک فلم میکر ہے اور کوئی بارہ سو اس نے اپیسوڈ لکھے ہیں سامنے کھڑا ہے اس کے ساتھ ہم نے مل کے آپ کے خلاف ایک سازش کیے اور ایک فلم بنا رہے ہیں ہم اور وہ آپ لکھیں گے وہ فلم اور اس میں کیا کیا ہوگا یہ ہم بعد میں اناؤنس کریں گے جب ہم دبائی میں مل کے پریس کانفرنس کریں گے اور وہ فلم محبت پر ہی ہوگی اور اس خونی لکیر کو مٹانے کے لیے ہوگی جو ہم دونوں ملکوں کے نقشے کے درمیان لاکھوں لوگوں کے خون سے بنی ہوئی ہے کوشش کریں گے کہ چھہتر ستہتر برس بعد اس کو پاڑ دیں محبتوں سے آپ کے لفظوں سے زہرہ آپا کے لفظوں سے اور ریپیئر کریں ان دلوں کو تاکہ دوبارہ سے ایک بہتر زندگی کے خواب زہرہ آپا آپ دو جملے بول کے کنکلوڈ کر دیں تو پھر ہم اس کو ختم کریں اور باہر کھانا سب کے لیے لگا ہوا ہے ان کے فیملی کے لیے کھانا ادھر ہے اور دوریا آپ ان کی فیملی میں شامل ہیں آپ بھی دنویر اور تنو بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل میں شرکت کی اور جعوید سے مل کے ان کو جان کے ان کی تحریریں پڑھ کے جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی اس سے کم خوشی نہیں ہوئی اس سالگرہ میں شرکت کر کے اور میں جعوید کے لیے بھی بہت سی دعائیں نیک خواہشیں اور احمد شاہ کے لیے بھی کہ جو یہ مواقع ہم سب کو محسر کر دیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو باہر کھانا حاضر ہے اور فیملی کے لیے اس طرف ایک لفٹ ہے وہ ابھی شکیل خان آپ کو اور سمیر آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے آدھوریہ آپ جائیں گی نہیں آپ لوگ بھی ادھر آئیں گے اور اخلاق صاحب